منورمہ حد سے بڑھ گئی تھی دروازے پر رکھے ویران سے جگہ تھی شاید محل کا پورا رہی سا جہاں نہ چوب دار تھے نہ پہرے دار خموشی اور ویرانی اس کے سوا کچھ نہیں تھا بانیوں نے دروازہ کھولا اور ایک چھوٹے سے کمرے میں داکل ہو گئی لیکن اس کمرے میں فرشت نہ تھا بلکہ سیڑھیاں تھی جو نیچے نہ جانے کہاں تک چلی گئی تھی آپ ان سیڑھیوں سے نیچے اتر جائیں مہاراج عورتیں وہی رک گئیں اور میں سیڑھیاں تیہ کرنے لگا میں نے خود کو پرسکون کر لیا تھا بے شک منو رمہ نے جو کچھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا میں کسی قیمت پر لچھی کے ساتھ کو یہ ایسا سلوک برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ پر اسرار علم یہ تلس میرے پاس نہ تھا میں اس علم سے اجنبی تھا چنانچہ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ دماغ تھنڈا رکھ کر کم بخت منو رمہ سے بات کروں اور لچھی کو سزاپ سے نجات دلاتوں بے شمار سیڑھیاں اتر کر میں ایک بہت بڑے حال میں پہنچ گیا جان دیواروں میں روشنیاں نصب تھی فانوسے میں رنگین شم میں رنگ بکے رہی تھی سامنے ہی ایک پردہ پڑا ہوا تھا ظاہرے آگے بڑھنے کی وہی جگہ تھی میں نے پردہ اٹھایا اور ایک تم چونک پڑا پردے کی دوسری جانب آگ کا سمندر موشن تھا پیلے نارنجی شولے زمین سے بلند ہو رہے تھے اور اوپر جہاں تک نگاہ جاتی نظر آ رہے تھے لیکن احرانی کی با یہ تھی کہ انہوں نے کپڑے کی اس پردے کو متاثر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان میں حدت تھی ہ عام آدمی ان چونوں کو دیکھ کر ہی وحشت زدہ ہو جاتا لیکن آگ میری صدیوں سے معنص تھی میں اس سے خوف زدہ کیوں ہوتا میں نے اندر قدم رکھا اور آگ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے گزر گیا لیکن ان یہ آگ نہ تھی کوئی نظری دھوکہ کوئی انوکھا تلسم جو میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا لیکن ٹھنڈی آگ کے دوسری چانے پاؤں رکھا ہی تھا کہ چھپا کی ایک آواز ہوئی اور میں پانی سے بھرے کسی گڑے میں جا پڑا ٹوشن آگ کا آگ سے پانی پر پڑھ رہا تھا عجیب سا ہوز تھا جس میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھی بہرال اس چھوٹے سے گڑے کو تیہ کر نہ میرے لئے مشکل نہ ہوا اور میں دوسری طرف نکل گیا ایک چھوٹا سا خوشک ٹکڑا تیہ کر کے میں رکھ گیا اندر آ جاؤ کرشنو کا مہاراج منورما کی آواز ابری اور میں آگے پڑھتا چلا گیا سامنے نظر آنے والی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک پردہ تھا میں نے اسے اٹھایا اور اندر پہنچ گ لیکن سامنے جو شکل نظر آئی اسے دیکھ کر میری یہاں کے تاجیب سے پھیل کی وہ لچھی تھی ایک لما رکھ کر میں نے اہر سے اسے دیکھا لچھی نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور مقصود انداز میں مسکرائے تم تم یہ لچھی ہو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہاتھ پھیلائے میری جانیں بڑھائی اور میرے سینے سے لگیں میں تاجیب اور دلچسپی سے اس کے بدن گھوٹ رول کر دیکھ رہا تھا لیکن حیرانی کی کوئی بات نہیں تھی مندرومہ کی پر اسرار قوتوں کے بہت سے مظاہرے دیکھ چ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کیا بات ہے لچھی خاموش کیوں ہو بولو لچھی کی آواز ابری اور ایک بار پھر مہران رکھا یہ آواز اس کی نہ تھی مندرومہ کی آواز صاحب پہچان لی تھی دوسرے لمحے میں نے اسے خود سے علا کر دیا کیوں کرشنو کا کیا صرف بدلی ہوئی آواز سے مجھ میں اور لچھی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے دیکھ لوں میں بالکل اس جیسی ہوں اب تم مجھے سوئی کار کر لو تو یہ تم ہو مندرومہ ہاں مہاراج کیسی لگ رہی ہوں لچھی کہاں ہے تم نے اسے اپن کمرے میں نہیں دیکھا تھا وہ اب بھی اسی حالت میں ہے اور ہاں وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی کیوں میری آواز غرہت میں بدل گئی اس لئے کرشنو کا کیا اب تو میری پسند ہے اور جسے میں پسند کرتی ہوں اس پر کسی دوسرے کا سایہ تک نہیں پڑ سکتا لچھی اب کبھی انسان نہ بن سکے گی اور تو اس پر صرف افسوس کر سکے گا کیا بکواس ہے مندرومہ ترکیال ہے کہ تو اس طرح میرا مند جیت سکے گی تو کیا کرشنو کا کیا تو اس کے لئے مندرومہ ہر سے بولی تو بھی عورت ہے من علم میرے لئے دلکش ضرور ہے لیکن اسے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے میری مان لچھی کو ٹھیک کر دے ورنہ تو مجھے اور اسے یکسان سمجھتے ہو مندرومہ خورائی ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے تا میں نے اسے پتھر بنا دیا ہے اسے کیا وہ ٹھیک ہو جائے مندرومہ نے کہا میں نے تیری شکتی کو مان لیا ہے مندرومہ میرے زلط کو نہیں مانا مندرومہ نے تنزیہ لہجمہ کا دیکھ مندرومہ حالات خراب نہ کر میں دوستوں کی طرح یہ آیا ہوں اگر دشمن بن گیا تو تیری حق میں اچھا نہیں رہے گا مجھے غصہ آنے لگا تو نے اپنے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی ہے کرشنو کا ممکن ہے وہ سچ ہے لیکن دیوانے تو مندرومہ کی شکتی سے واقف نہیں ہے میں چاہوں تو تجھے کتوں کی طرح بھوگنے پر مجبور کر سکتی ہوں میرے چرنوں میں ہزاروں جیون قربان کی جاتے ہیں اور تو ایک معمولی لڑکی کے لیے میرا اپمان کر رہے ہیں آخری بات مندرومہ میں نے کہا وہ بھی کہہ دے دچی کو ایک انسان کی حیثیت سے یہاں لیا کہا ناممکن بس میں اس کے بعد کوئی بات نہ کروں گا میں نے کہا اسے دماغ سے نکال دے ماراج ہاں اگر اس مجسمے کو تم یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو میں پیش کر دوں مندرومہ نے کہا اور پھر اس نے ایک طرف ہاتھ کیا دچھی میرے سامنے آ کری ہوئی لیکن وہی پتھرایا ہوا انداز میری آنکھوں میں خون اترایا اور میں نے کہا مندرومہ میں تجھے پسند کرنے لگا تھا لیکن میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں بے پناہ نفرت اب میں تجھے دشمن ہوں مندرومہ سمجھیں اب تو میرے س پسند سے کسی محبت کی امید نہ رکھ تو اچھا نہ کرے گا کرشنو کا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ میں تجھے کتوں کی طرح دو ملانے پر مجبور کر دوں ہاں میں یہی پسند کروں گا میں نے زیریلہ لیچہ میں کہا تب ٹھیک ہے مندرومہ کا چیرہ کی طرح دھیکنے لگا میرے بدن میں چنگاریاں دو رہی تھی ٹھیک ہے یہ عورت ایسے انوکہ علم کے مالک تھی جو فیلحال میری سمجھ سے باہر ہے لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگار سکتی تھی ظاہر ہے وہ مج تو دے نہیں سکتی تھی جبکہ میں اس کے خلاف پر وہ کوشش کر سکتا تھا جو اسے ختم کر دے ہاں پروفیسر ہندووں کا یہ جادو بھی خوب چیز تھی اس کا کوئی توڑ میں سمجھ سے باہر تھا لیکن اس وقت بات چونکہ ایسی ہو گئی تھی کہ میں کسی مسئلہ سے بھی کام نہیں لے سکتا تھا مجھے جادو کر عورت پر غصہ آ گیا تھا اور اب میں کسی طور اس کی بات نہیں مان سکتا تھا خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہو وہ رک گئی رہ گی لچی کی بات تو اس غریب کی زنگی ایک طرح سے ختم ہو گئی تھی ہماں آگ کی عذیت ناک موت سے بچ گئی تھی اب اگر میری کوششیں اس کے زنگی واپس لے آتی تو ٹھیک تورنا میں اسے زیادہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے زنگی کے لیے آخری کوشش بھی کروں میں خونخار نگاہوں سے منورمہ کو دیکھ رہا تھا اور منورمہ کا چیرہ احتدال پر آتا جا رہا تھا کافی دیر بعد ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسری کو کرتے رہے اور پھر منورمہ مسکران لگی اب بول کیا چاہتا ہے تو نے مجھے ک کلوے نہیں چھاٹے گا میرے چنگل سے نہیں نکل سکے گا تو یہاں سے جا بھی نہیں سکی گا دیوانے راجدانی کے بڑے بڑے سندر بڑے بڑے کرگل چوان جو اپنی موچ کے ایک بال کی بہت بڑی قیمت سبھیتی ہیں منورمہ کی آنکھ کے ایک اشارے پر اپنا جیون وارنے کو تیار ہو جاتے تو سندر ضرور ہے لیکن ایسا نوکہ بھی نہیں ہے کہ کوئی طرح مقابلی کا نہ ہو میں جانتا ہوں منورمہ اور تو سن لے میں تجھے کتیا کی موت مار دوں گا میں وا اپسی کے لیے بلٹا تو جا رہا ہے منورمہ مذہق کا خیز لاجم بوری خامے جا رہا ہوں کہاں واپس ہمیں چند سے بھی تیرے بارے میں بات کروں گا جا سکتے ہو تو ضرور جاؤ وشنو یہ جانے کے لیے کہہ رہا ہے منورمہ نے ہنست ہوئے کہا اور اس کی آواز کے جواب میں ایک بھیان کہہ کا سنائے دیا جائے گا کہا منورمہ دیوی اگر اس نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو میں اس کی ٹانگیں چیز دوں گا ایک بھدی اور پٹی پٹی سی آواز اپری اور اس کے ساتھ ہ کیسی نے میری گردن پکڑ لی منورمہ کا خیال تھا کہ اس نظر نہ آنے والی گریفت سے میں خوف سے سرت ہو شاؤں گا لیکن میرے نزدیک خوف کا کیا گزر میں نائے سکون سے اس کے پورے بطن کو ٹوٹولا جس کی گریفت میری گردن پر کافی سخت تھی مکمل جسم تھا لیکن بس نگاہوں سے غائب تھا اور اس سے فرق بھی کیا پڑھتا تھا پروفیسر نظر آئے یا نائے اس کی گریفت میری گردن پر اتنی سخت تھی کہ بلا شبا کو جیتا جاگتا میرا مطلب ہے ا ایسا انسان ہوتا جو ایک طاقتور ترین آدمی سے بھی نمٹنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہوتا تو اس گریفت سے مایوس ہو جاتا لیکن میرے بدن پر تیز دھار اور وزنی قوت والے ہاتھیار بھی بے اثر ہوتے تھے اس کی گریفت مجھے کیا پرشان کرتی ہاں میں نے سکون سے اس کے بدن کو ٹوٹول کر بلا کر اس کی کمر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی اور پھر میں نے اسے قوت صرف کر کے اوپر اٹھا لیا ابھی ابھی کیا کرتا ہے ابھی چھوڑ پھٹی پھٹی آواز میں بکلار ت تھی وشنون دباد گردن مارد جان سے اس نے میرا اپمان کی ہے مندرمہ خورائی ابھی چھوڑ اے پدیشی بچا اے پدیشی بچا بچا مجھے اس کے ہاتھوں سے کریہا آواز گھوٹی جاری تھی میری گردن سے گریفت تو بہت پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اب وہ خود میری گریفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا پھر میں نے اچانک ہاتھ نیچے گرائے اور اس کی دھونوں ٹانگیں پکڑ لیں ابھی ابھی یہ کیا کر رہے ہیں ابھی ابھی آواز نے پھر کہا لیکن اب ٹان میکن کی اور پھر میرے ہاتھ پھیلتے لگے دیوی دیوی اسے روک یہ کیا کر رہے ہیں میں نشد ہو جاؤں گا آبا آباز بھیانک ہوتی گئی اور میرے ہاتھ زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اختیار کرتے گئے اور پھر اچانک میں نے زمین پر ایک سیاہ رنگ کا سیال گرتے دیکھا چیخیں شدید سے شدید ہوتی جاری تھی اور پھر اس کی آخری بھیانک چیخ بری اور میرے ہاتھ پوری طرح پھیل کے سیاہ سیال کافی مقدار میں گرہ دیا تھا اور رانی منو میں غور سے میری شکل دیکھ رہی تھی اور پھر وہ جو نظر نہیں آ رہا تھا زندگی کھو کر اب حقیقی شکل میں آگیا بڑی بھیانک شیعہ تھی پروفیسر میں نے اس وقت کی داستان لکھتے ہوئے اس کی خیالی تصویر بھی بنائی تھی میرے کتاب میں محفوظ ہے کسی وقت دیکھاؤں گا سیاہ چسم انتہائی لمبا چڑھا لباس سے بے نیاز اس کی سرخ زبان تقریباً گز لمبی باہر نکل آئی تھی دونوں سفید دیدے کرب سے پھٹ گئے تھے بلکل کوئلے کے ایک مجسمے کی طرح سا افریت مر چکا تھا میں نے دونوں ہاتھ جھاڑے اور منرما کی طرف دیکھنے لکھا خوب وہ مسکر آئی تیری شریر کی شکتی تو واقعی ماننے کے قابل ہے خائے تیرے بازوں کی گریفت کتنی مضبوط ہوگی ترستی ہوں میں ایسے مرد کے لیے جو میرے بدن کی ساری ہڈیاں اپنے بازوں میں دبا کر چور چور کرتے مگر پاپی تو ایسا کٹھور بن گیا ہے پکلا کہیں کہ میں تیری یہ خائج ضرور پھوری کروں گا منرما میں نے گھراتے ہوئے کہ نہ نہ ایسے نہیں اسے مار کر اتنا خوش مت ہو تیرا سارا جیمن ایسے راکشوں سے لڑتے لڑتے بیچھ آئے کہ تب بھی یہ ختم نہ ہوگی چل ایسا کریں میں تجھے یہیں چھوڑے جاتی ہوں تو سوچ لے کل تک کوئی فیصلہ کر لینا اگر تو اسے منت سے نکال کر صرف میرا بن جائے تو میں تجھے آزادی دی دوں گی ورنہ ورنہ کیا میں نے پوچھا تھوڑے دن تجھے زندہ رکھ کر مار دوں گی منرما لاپروائی سے بولی اور میں نے اس کی لاپروائی ہی سے فائدہ اٹھا ہے میرے خیال میں اسے میری کسی اچانک حملے کی توقع نہیں ہوگی چنانچہ میں نے ناج جچی تولی چھلانگ لگائی اور سیدھا منرما پر جا پڑا لیکن میری ہماکت تھی مسکند علم کے بارے میں کچھ نہیں چانتا تھا منرما کا بدن میری یقینی گریفت میں آیا تھا لیکن میں خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا کیونکہ منرما اتمنان سے میری گریفت سے نکل کر الگ جاکڑی ہوئی تھی اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا میرے شریر تمہاری پکڑ میں نہیں آئے گا مہاراج آؤ میری قریب آؤ آؤ بھی اس نے مجھے چیلنج کیا اور میں اس کے نظریک آ گیا لو مجھے پکڑ دو وہ بولی اور میں نے اس کے بدن کچھ ہوا یا نوکی مخلوق در حقیقت ابھی تک نقابل شکست تھی یوں سمجھے پروفیسر نہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکتی تھی اور نہ میں اس کا لیکن بہرحال اس وقت وہ میرے اوپر ہا بھی تھی اور میرے ذہن میں اس کے خلاف کوئی ٹھوس اور کاری وار کرنے کی ترقیب نہیں آ رہی تھی چنانچہ سب سے پہلے مجھے اپنے غصہ پر قابو پانا تھا اور اس کے بعد ہی کوئی ترقیب سوچی چاہتی میں نے گیری سانس لی اور منورما کی مسکرات کہہ رہی ہوگی کیا خیال ہے اس نے پھر کہا منورما کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ تُو لچھی کو ٹھیک کر دے اس سے اصیلی حالت میں لیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے بھی اپنے قریب رہنے دوں گا تم تونوں کا برابر کا درجہ دوں گا برابر کا درجہ میری اور اس کی کیا برابری اور پھر اب تو وہ بیچاری کسی قدم کا برابری کرنے کی قابل ہی نہیں رہی مہاراج کیا مطلب پتھر کی مورتیوں میں بھی کبھی جان پڑی ہے تو کیا اب یہ میرے بدن میں چنگار گت سی توڑنے لگی پتھر کا یہ خوبصورت مجسمہ اب یوں ہی رہے کہ مہاراج بلکہ کرشنو کا مہاراج کوئی شکتی اسے زندہ نہیں کر سکتی میں چاہوں تو میں بھی نہیں اوہ زلیر عورت تو نے اس کی جان لے لی ہے اب میں غرائیہ اور میں نے پھر اس پر چھپٹا مارا لیکن پروفیسر ساری زندگی میں پہلی بار مجھے بی بیسی کیا احساس ہوا تھا میں پکڑتا تو کسی غصہ نکالتا تو کس پر تم ابھی ٹھیک نہ ہوگے مہاراج میں اب چلتی ہوں پس تم پتھر زبنہ سر پھوڑتر ہو تم اب یہاں سے جا بھی نہ سکو گے مندرما نے کہا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر کیا اور میں نگاہوں سے غاہب ہوگی میں ہم کو کتنا گوم گوم کر اسے تلاش کرنے لگا لیکن اب اس اتنے بڑے تلسم خانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا میں نے گہری سانس لیورگردن چھٹکنے لگا لچی کا بے جان بودھ دیکھ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ رہا تھا بلا کر میں زمین پر بیٹھ گیا اب یہاں کوئی آواز نہیں تھی کوئی اثرات بھی نہیں تھی میں کافی دیر تک زمین پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر لچی کے مجسمے کے نزدیک پہنچ گیا لچی میں اس کے پتریلے بدن پر ہاتھ میرا مجھے افسوس ہے لچی میں تجھ سے کیا وہ افادہ پورا نہیں کر سکا ہاں لچی میں اعتراف کرتا ہوں کہ کائنات بہت وسی ہے میرے طویل ترین زندگی بھی ابھی اس کائنات کے سارے راز معلوم کرنے میں ناکام رہی ہے اب اس کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں مجھے افسوس ہے لچی لیکن تیری زندگی کی کہانی یہی تک تھی ہر دور کی انسان کا خیال رہا ہے کہ زندگی کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کے بعد موت یقینی ہے مرنے کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں تم سمجھ لینا تمہاری موت کا بھی یہی وقت تھا یہی انداز تھا تمہاری زندگی کے حدیں یہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں بہرحال اس کے باوجود مجھے افسوس ہے میں نے اس کا پتھریلا شانہ تھپکا اور پھر اس کے نزدیک سے ہٹایا اس سے زیادہ افسوس میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا تھا اس سے زیادہ ہمدردی اور محبت کا تاثر میں کسی کو نہیں دے سکتا تھا لچی میں نے زندگی سے نکل گئی تھی ہاں لیکن اس بات کو میں نہیں بھول سکتا تھا کہ اسے موت کی طرف دھکیرہ گیا ہے اور دھکیرنے والے کو میں کسی طرح معاف نہیں کر سکتا تھا منورما مجھے اپنے تلسم خانے میں چھوڑ گئی تھی قیدی کی حیثیت سے بیسے اگر اس نے مجھے یہاں قید بھی کر لیا ہو تو تعجب کی کوئی بات نہیں تھی پر اسرار علوم کی مائر اس عورت کے پاس بہرحال ایک برثرک ہوا تھی جو شسمانی طاقت سے ختم نہیں کی جا سکتی تھی لیکن میرا کوئی قصور نہیں تھا اس علم کے بارے میں پہلے کوئی آواز ہی میرے کانوں میں نہیں پڑی تھی میں نے اس کتے میں آ کر اسے دیکھا تھا اور بہرحال یہاں بھی یہ عام نہیں تھا کیونکہ لوگ ایسے علم والوں سے خوزتا تھے اس کی عزت کرتے تھے لیکن منورما مجھے قید کر کے کہاں گئی اور کیا میں یہاں قید ہو گیا ہوں یہ تو مشکل ہے اگر میں قید ہو گیا ہوں تو صدیوں کی کہانی یہی ختم ہو جانی چاہیے میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر میں ایک طرف چل پڑا لیکن صرف چند قدم اس کے بعد میں کسی ٹھوست چیز سے ٹکرایا لیکن جس چیز سے میں ٹکرایا تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی بلا چوبہ وہ نظر نہ آنے والی دیوار تھی لیکن شاید شیشے کی دیوار کیونکہ اس کے دوسری طرف کا منظر بھی صافت نظر آرتا میں رخ بدل لیا لیکن چند منٹ کے بعد ہی معلوم ہو گیا کہ چاروں طرف دیواریں ہیں مندرومہ مجھے شیشے کے قید خانے میں بند کر کے گئی تھی جان لچی کے بھوت تو اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا لیکن اس نے کوئی مضبوط کام نہیں کیا تھا میں ایک دیوار کا انتخاب کر کے اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر میرے دونوں ہاتھ دیوار پر چھاٹی گئے اور دیوار پر دباؤ بڑھنے لگا میں نے اپنی قوت آہستہ آہستہ بڑھانی شروع کر دی اور کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی خان شیشے کے ٹوٹنے کی کھنک بہت زبردست تھی میرا خیال ہے دور تک سنی گئی ہوگی میں نے قید خانے کو توڑ دیا تھا اور پھر میں ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا مندرومہ کو شاید اپنے استلسم خانے کی ٹوٹنے کی خبر نہیں ہوئی تھی برنہ وہ ضرور آتی بہرحال میت منان سے آگے بڑھتا مجھے باہر نکلنے کی راستے کی تلاش تھی لیکن کم بخت خید تھی امارت در امارت ان میں دروازے ضرور تھے لیکن ایک دروازے سے نکل کر دوسرے کمرے میں تو جایا جا سکتا تھا کمروں سے باہر نہیں اور بلا موبال کا میں نے درجنوں کمرے تیہ کی پھر کافی دیر کے بعد احساس ہوا کہ کچھ گڑ بڑھیں باہر کے راستے کا نہ ملنا بھی اس کم بخت مندرومہ کی حرکت ہے راستے ہٹائے بھی جا سکتے ہیں مندرومہ میں ہنٹ بھیج کر بولا اور ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ اس پورے تلسم خانے کو مٹی کا ڈھیر بناتوں لیکن اپنی جھنجلات کا لیکن اپنی جھنجلات کا یہ انداز خود مجھے پسند نہیں گیا اس طرح مندرومہ کو اپنے سے برتر سمجھتا ہوں اس تلسم کو پوری طرح جاننے کی کوشش تو کی جائے میں نے اپنے ذہن کو پرسکون کیا اور ان دروازوں سے ہو کر میں جس کمرے میں جاتا تھا وہ نیا ہوتا تھا ایک بھی کمرے میں میں دوبارہ نہیں گیا تھا دلی دل میں میں اس انہوں کے علم سے بہت متاثر ہوا جو انسان کو اس حد تک جکر سکتا تھا سنو جو ہی میں ایک کمرے میں داکھل ہوا میرے کانوں میں ایک آواز گونچی اور میں اچھل پڑا استویلو اور اس تلسم خانے میں یہ پہلی آواز تھی میں نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں ادھر اس دیوار پر وہ آواز پھر آئی اور اس بار میں نے اس کی سمت کا اندازہ لکھا لیا میں نے اپنی پوشت کی دیوار پر دیکھا ایک انسانی چیرہ دیوار میں نصب تھا ایک نوجوان کا چیرہ تھا جس کی آنکھیں کھلی ہوئیں تھیں اس چیرے پر تاثرات بھی تھے خوبصورت آنکھیں یاس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں اپنی جگہ کھڑا امکانہ انداز میں اسے دیکھتا تھا میرے قریب آو اس کے ہونٹ ہلے اور میرے ہونٹوں پر مسکرات آگی آہستہ آہستہ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اسے غور سے دیکھ لکا باقی کہاں گئے بھائی میں نے مذہک کا خیز لیا جم پوچھا بتا دوں گا پہلے تم اپنے بارے میں پتاؤ یار دیوار میں لٹک کر بھی زد کرو گے میں نے ہنس کرکا تب تم کوئی مسئیبت زیادہ تو نہیں ہو سکتے اس کی آواز ممایوسی تھی کیا مطلب بیر ہو اس کے بیر کیا ہوتا ہے میں نے پوچھا اور یاس بری آنکھیں میرا جائزہ لینے لگی بڑی گیر آئی تھی ان آنکھوں میں جیسے وہ مجھے اندر سے ٹٹول رہی ہو کچھ سے یہاں پنسے ہو چند لمحات کے بعد اس نے سوال کیا یوں ہی سمجھ لو بدنصیب ہو اس نے افسوس پر لیا جم میں کہا کیوں شاید اب کبھی یہاں سے نہ نکل سکو چونکہ خوبصورت انسان ہو اس کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو پھر وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی مندرمہ کی بات کر رہے ہو ہاں اسے جانتے بوجھتے بھی یہاں آگئے دیوار کے چیرے نے کہا میں پاگل ہوں مگر اب تم اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ گے یا میرے ایکان کھاتے روگے میں ستم رسیدہ ہوں بھاگوں کھا مارا ہوں اس سے زیادہ کیا بتاؤں اس نے درد بھری آواز میں کہا تو میں جاؤں میں نے پوچھا اور اس کی آنکھیں ڈبڑ بائیں آنسو کے قطرے اس کے گالوں پر لڑک آئے اور پھر آہستہ سے بولا جاؤ کب تک یہاں رہو گے بھگوان کرے تم جا سکو حسرو تو یاس میں ڈھوبی اس آواز نے میرے دل پر اثر کیا اس سے قبل میں یہی سوچتا رہا تھا کہ ممکن ہے یہ بھی مندرمہ کو کوئی مزاک ہو لیکن دیوار میں لٹکے ہوئے اس سر کی آواز نے مجھے متاثر کیا اور میں نے گہری نگاؤں سے اس کا جائزہ لیا تم خود سمجھ سکتے ہو دوست جس آلت میں تم ہو اسے دیکھ کر خان اس کے باوجود تم زندہ ہو خان کیونکہ وہ شکت ایمان ہے اس نے کہا اور میں نے سنجدگیس اس کی باتوں پر گوھر کیا یہ تو درست ہے وہ جادوگرنی ہے جب لچھی کو پتھر بنا سکتی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے کیا تمہارا بدن جوڑا نہیں جا سکتا میں نے پوچھا وہ جوڑ لیتی ہے کیا مطلب میں نے پوچھا جب اس پاپن کو ضرورت ہوتی ہے تو جوڑ لیتی ہے کیا تم میری پوری کہانی سنوگے خان ضرور سناو میں نے کہا میرا نام سرندر کمار ہے بوجہ بستی کرنے والا ہوں بوجہ بستی یہاں سے کافی دور ہے بچپن ہی سے مجھے دیوی دیرتاؤں سے بڑی عقیدت ہے میرے پتا جی کافی دھنوان تھے دوسرے بھائی بھی تھے اس لیے میں آزاد تھا اور سارے ہندوستان میں دیوی دیرتاؤں کے مندر کی یادرہ کرتا ہوتا تھا مجھے کسی بات کی کوئی چندہ نہیں تھی پھر میں قسمت کا مارا ہر دے ماہ نہ نکلا یہاں کے بلدیوہ مندر کے بارے میں بھی میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا بڑی پوجہ کی رات تھی میں لکشمی کی چرنوں میں تھا کہ مندرامہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ گی حسین رازنی مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی وہ پاپن ہے بھی بڑی سنتر میں اسے دیکھنے سے باز نہ رہ سکا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر وہ خاموشی سے چلی گیا اور میں مندر کو سنبھالنے کی کوشش کر لگا اور سنبھل کیا لیکن رات کے سمیں میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا کہ کسی نے مجھے جگایا اور ہمیں چونک پڑا کون ہے؟ میں نے آنکھیں ملتے ہو پوچھا داسی ہو مہاراج ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی کیا بات ہے؟ رات کے سمیں تم کیوں آئی ہو؟ بڑے کٹھو رو مہاراج وہ تمہاری یاد میں جاگ رہی گی کروٹیں بدل رہی ہے اور تم سکھ کی نیند سو رہے ہو؟ کیسی بوری بات ہے؟ عورت نے جواب دیا کون جاگ رہی ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا تو تم اسے بھول بھی گئے مردوتے ہی خراب ہیں عورت نے دخلے سے کہا اور میں نے اسے گوھر سے دیکھا کچھ نیند سے جا گیا تھا اس لیے چڑ چڑا ہو رہا تھا لیکن اسے دیکھ کر میں ٹھیک ہو گیا اچھی خاصی جوان اور خوبصورت ہو رہا تھی لیکن میں دیوی دیوتاؤں کا پجاری تھا دھرم کی اچھی باتوں کا قائل تھے اس لیے میرے ذہن میں کوئی خوٹ نہیں آئی اور میں نے اس کے چیری سے نگاہیں اٹھالی میں نے یہ سمجھا دیوی تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے صاف لہجے میں کہا ہائرام ایسی باتیں مت کرو وہ ناراض ہو جائے گی مگر کون؟ میں نے چنجلائے ہوئے انداز میں کہا رانی منورما اور کون؟ اس نے کہا اور مجھے وہ خوبصورت آنکھ کے یاد آگی لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہر دے مان کرانی ہے راج آمی چند کی چہتی پتنی ہے اور میں دل مصوص کر رہ گیا میرے مند میں اس کا جو خیال پیدا ہوا تھا میں نے اسے تپک تپک کر سلا لیا تھا جیون میں پہلی بار میں کسی سے متاثر ہوا تھا تو وہ بھی اتنی بڑی عورت سے وہ مجھ سے اتنی دور تھی کہ میں اس کی گرد بھی نہیں پاسکتا لیکن اس عورت کی آمن سے میرے مند میں لاکھوں دیپ چل گئے اس کا مطلب ہے کہ اسے بھی میرا خیال ہے میں بھی اختیار ہو گیا دیوی تو کیوں آئی ہے میں نے بیتابی سے پوچھا تمہیں وہ یاد آگی عورت نے پوچھا ہاں مگر وہ تو رانی ہے میں نے اداسی سے پوچھا پریم میں کیا رانی کیا مہت رانی تو کیا وہ بھی بے کل ہے تیرے لیے تڑپ رہی ہے میں کیا کروں دیوی مجھے بتا میں کیا کروں تو اس کے پاس جانا چاہتا ہے ہاں میں نے بھی اختیار کھا اور اس انسار کی سب سے بڑی ناغن ہے بھائی اس کی کالی شکتی کے آگے اس انسار کی ساری شکتی ہیچ ہے میں نے ساری عمر دیوی دیوتاؤں سے من لگایا تھا پرنتو اب کائی چال میں ایک پھنس گیا تھا اور سب کچھ میرے مند سے نکل گیا تھا بے شک یہ دیوتاؤں کا اپمان تھا میں نے ایک پل میں سب کچھ بھولا دیا تھا اور اس بات کی سزا تو مجھے ملنے ہی چاہیے تھی اور تو مجھے لیے اس انسان راستوں سے گزر کر محل میں جا رہی تھی اور میرے مند میں پٹا کے پوٹ رہتی اس سمیں مجھے بس وہ حسین آنکھیں یاد تھی ان کے سیوا کچھ بھی یاد نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں محل کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے رانی مندرمہ مکمل طور پر رانی تھی سب کے سب اس کے راجدار تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہمیں روکتا اور میں مندرمہ کی قوابگاہ میں پہنچ گیا جا وہ میری راہ تک رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا قوابگاہ میں اس کی اور میرے سوا کوئی نہ تھا وہ مجھ سے فریم کی باتیں کرنے لگی اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا پھر جب اس نے مجھے گناہ پر عمادہ کیا تو نہ جانے کہاں سے میرے مند میں پاپ اور پن کا خیال آ گیا میرے بچپن سے اب تک کی تفسیہ اوبر آئی اور میں سنبھل گیا رانی مندرمہ میں نے اسے مخاطب کیا وہ مخمور لہجم بولی وہ مسیاری پر میرے نزدیک لیٹھی انگڑائیاں لے رہی تھی میں پاپ نہیں کروں گا میں نے اس کے پاس سے اڑتے ہوئے کہا اور اس نے میری کمر پکڑ لی پھر وہ پریت سے بولی کیا ہو گیا تمہیں میں پاپ نہیں کروں گا رانی تم دوسرے کی استری ہو اور تم رانی ہو نہیں تو میں تم سے بیوا کر لیتا بھگوان کی سوگن میں تم سے پریم کرنے لگاؤں مگر میں پاپ نہیں کروں گا کیا بکواز کر رہے ہو کیا یہ تمہارے بھاگ نہیں ہے کیا ہم نے تمہیں اتنا بڑا درجہ دیئے بیٹو کی باتوں سے ہمرا من میلہ نہ کرو نہیں رانی میں پاپ نہیں کروں گا میں نے فیصلہ کن لہجمہ کہا تم میرا اپمان کر رہے ہو وہ گھرائی نہیں مگر میں پاپ کسی طور نہیں کروں گا تب تم جاننوں میں جاؤ تم نے اپنے لیے کانٹے بھوئے ہیں کچھ بھی ہو مجھے چکہنا تھا میں نے کہہ دیا تم اتنی سندر ہو کہ اندر سے اتنی میلی ہو مجھے معلوم نہیں تھا پریم تو سنسار کے سب سے انمول چیزیں ہم دیویوں دیوتاؤں سے پیار کرتے ہیں اس میں شریر کی کھوٹ ٹھیک نہیں ہے ویشو اس نے غزبناک لہجمہ آواز دی اور ایک خوفناک شکل کا آدمی میرے پاس آ گیا اس کی شکل دیکھتے ہی میرے آواز خراب ہونے لگے تھی اسے لے جاؤ اٹھا کر اور جادو منڈل میں کہت کرتو کالے رنگ کے بھو تو نے میری گردن اس سور سے پکڑی کہ میں بے ہوش ہو کیا اور ہوش میں آیا تو یہاں کہتا دن بھر میں بھوکا پیاسا بند رہا یہ میں نے مند میں سوچ لیا تھا کہ گروہ مجھے جان سے بھی مار دے تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں کا دوسری رات وہ سج بن کر یہاں آئی اور اس نے وہی بات نہیں شروع کر دی آپ کہو مارا راج اب تمہارے مند میں کیا ہے